دوستو آج ایک بہت پیار والی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ زیادہ تر لوگ اس میں آتے ہیں اندین بولتے ہیں کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے نئی کام کر پا رہے ہیں ریجیکشن بہت زیادہ ہے نو ہے آپ کو بتاؤں یہ سارے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ اس میں بہت پیسہ بنانے والے ہو کیونکہ سیم یہ ساری چیزیں شروعات میں میرے ساتھ بھی ہوئی تھی یہ بزنس مطلب کیا ہے آپ سمجھ لو نو کلیکشن کا بزنس ہے یہ ٹوکن ہو گیا تو کوئی بھی اڑی مارے گا ٹوکن نہیں ہو رہا ہے دس دس ریجیکشن آ رہے ہیں ہوتے ہوتے کیانسل ہو رہا ہے جتنا زیادہ وہ جھیل ہو گئے تب ہی میں مانتا ہوں کہ اس کا ریال کیریکٹر کیا ہے تب ہی وہ ریال میں بہت بڑا بزنس کرنے والا ہے ہاں سننے کا بزنس نہیں ہے نہ زیادہ ملنے والے ہیں اس کے اندر بھائی تو آپ ایکسائٹیڈ رہو کہ نو مل گیا نو مطلب نیو اپورچنیٹی میں بولتا ہوں ریجیکشن کو کبھی دل پہ مطلو جس نیکس کے اوپر جاتے جاؤ پتہ نہیں کون آئے گا ابھی پشلا مہینہ ہماری سیلز کے ٹیم تھی بہت ایفرٹ کر رہی تھی نئی ہوا چیلنجز تھے ان کے ٹارگیٹ تھے چار کرنے اپنے کو ہوتے ہوتے ستہائیس تاریخ کو مطلب مند اینڈ سے پہلے ایک اتنا بڑا بام پھاڑا کہ سیدھا 5 لاکھ کا بروپری ج ہو گیا آپ سوچو اگر ہم ایک تاریخ دو تاریخ پہلا ویگ گیا دس تاریخ ہو گئی پندرہ تاریخ ہو گئی بیس تاریخ تک میں گیو اپ کر دیتے ہیں یار ہوگا نہیں ہے مہینہ خراب ہے میرا ٹائم اچھا نہیں ہے سب ایسے ہی آ رہے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں اتنا دھوپ میں بھاگ رہے ہیں کالنگ میں بھی کمی نہیں ہے یہ تھا اس سے اچھا تو آپ انہوں نے ایسے ایسے اگر نگیٹیو ہوتے تو وہ جو پچیس آتے آتے تک تو آپ انہوں نے ایک دم خلاص ہو جاتے ہیں دم ہی نہیں بستا لیکن وہی سپیریٹ وہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ نئے آدمی سے ملنے کو تیار ہو گیا تب آپ چیمپئن بنوگے تب آپ ہیرو ہوں کون کتنے ریجیکشن کے بعد اور اگلا کے پاس جانے کو تیار ہے اگلا کال کرنے کو تیار ہے وہ ہیرو ہے نہ کی آپ ریجیکشن کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے موٹیویشن جاتے جا رہا ہے تو پھر ستہ اس کو گیا سارا کام ختم کر دیا تو کب ہم کو پتہ نہیں اگلے موڈ پہ یا اگلا کلائنٹ کتنا بڑا ٹوکن دے گا کیسے ہو جائے گا ہم کو کچھ پتہ نہیں تو آپ ہمیشہ چارج میں رو ہمیشہ تیار رو ہر آدمی سے ایسا پوشٹری ایکسپیکٹیشن رکھو جرور یہ چلے گا بزنس میں جیسے سکھ کے بعد دکھ ہے دن کے بعد رات ہے سکسز اور فیلیر ہے تو یس اور نو یہ ایسا ہی ہے تو یہ ہونے والا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو خالی اس بزنس میں مطلب میرے لئے مجھا یہی ہے کہ ریجیکشن کو لیتا ہوں اور ریجیکشن میرے کو موڈیوٹ کرتے ہیں سکسفل پیپل آر نو کلیکٹرز اب جو کہ جتنے بھی کامیاب آدمی دیکھنا وہ بہت سارے فیلیر کی سٹوری مطلب ایک کامیاب آدمی میں خود یہاں پہ بیٹھا ہوں دسوہ گیاروہ پروفیشن ہے اس کا مطلب وہ دس پروفیشن میں میں فیل ہوا اگر کامیاب ہوتا تو وہیں اٹکا رہتا سمجھ رہا ہو تو ریجیکشن آئے تو ریجیکشن کیا ہے کسی نے نہ بولا وہ اس کا پرسنل ہے میرے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک میڑک کی سٹوری تھی پانچھے میڑک ایسے جا رہے تھے کوئے کے پاس سے اس میں سے ایک میڑک کوئے میں گر جاتا ہے کوئے میں گر جاتا ہے تو باقی چار میڑک دیکھتے ہیں کہ گہرہ ہی بہت زیادہ ہے کوئے کی اور اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک میڑک اتنا جمپ نہیں مار سکتا کہ آپ اوپر آ سکتے ہو بیٹے رہے کی مٹ رائے کرو بٹ وہ میڑک کو جتنا اوپر سے بتاتے تھے سمجھاتے تھے یہ اور جمپ کرتا ہے بولتے تھے تو نہیں کر پائے گا تیر سے نہیں ہوگا یہ اور جمپ کرے گا اور طاقت لگائے گا وہ بولے گا یار پاگل ہو گیا تیر کو چوٹ لگ رہی تیر کو خون بہرہا ہے مرنا تو ہے کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتا ہے وہ اور طاقت لگائے گا وہ سب سمجھاتے تھے چاروں چلا چلا کے اور جتنا یہ بولتے تھے نا نہیں ہوگا تیر سے تو نہیں کر پائے گا یہ possible ہی نہیں ہے آس تک کوئی میڑک نے نہیں کیا وہ اور کرتا تھا اور فائنلی وہ اوپر آ جاتا ہے اور باہر آتا ہے یہ چاروں کا ایک دم حالت کرا بولتے ہیں بھائی تو بھی کیا بنا ہے کس مٹی کا بنایا ہے اتنا تیر کو ہم سمجھا رہے ہیں اتنا تیر کو چوٹ لگ رہا ہے تو کیسے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جو میڑک تھا وہ بہرہ تھا کان سے اس کو سنائی نہیں دیتا تھا وہ خالی body language دیکھتا تھا وہ بولے نہیں ہوگا نہیں کر سکتا مت کر اور یہ سوچتا تھا میرے کو انکریج کر رہے ہیں کہ تو کر سکتا you can do it you will do it اور میں اور ٹرائے کرتا تھا تو کبھی کبھی you know بہرہ ہونا پڑے گا آپ کو جب لوگ بولیں گے تیر سے نہیں ہوگا rejection real estate خراب ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے یہ ایسا ہے آپ اس کو بہرے بن جاؤ آپ اپنی طاقت اور لگاتے رہو اور آپ کامیاب بن جاؤ گے تو آپ کی جو پرابلم ہے وہی آپ کی طاقت بھی بن جائے گی جیسے اس میڈک کی بنی تو سیم اس بزنس میں یا سیلز کے بزنس میں آپ کو عادت دال دینی پڑے گی کہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ایک سیکریٹ اس کے بعد جندگی میں آپ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے کہ نو سنے بینا میں کھانا نہیں کھاؤں گا دن میں دو نو جرور سنوں گا آپ کو اگر کروڑپتی بننا ہے سارے بڑی بڑی کھا رہے ہیں گھر بنگلے فارن ٹور چھلڈرن ایڈکیشن چائٹی جو کرنا ہے سب کرنا چاہتے ہو قسم کھا لو کہ دو بار جیسے کھانا کھاتا ہوں جن میں یا جتنے بار کھانا کھاتے ہو اتنے نو سنوں گا یس کا میرے کو بلکل فرق نہیں پڑتا یس میں میں انٹریسٹیڈ ہی نو میں نو سننے کی بات کر رہا ہوں آسان یس سننا ہے یا نو سننا ہے آسان نو سننا ہے آسان کام کرو آپ آٹومیٹی کامیاب بن جاؤ گے with this I am done thank you so much دوستو یہ ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کرو لائک کرو سبسکرائب کرو ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں بابا take care